سی ایم منوہر لال نے دیپیندر ہڈا کو دیا قرارہ جواب سی ایم نے کہا جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارتے دیپیندر ہڈا نے سرکار میں فائل اٹکنے اور منتریوں کے ویچ کھینچتان پر دیا تھا بیان کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی کی راجنیتی میں آنے کو لے کر بھی بولے سی ایم منوہر لال کرنار پہنچے سی ایم منوہر لال نے ہائی کورٹ دوارہ شکشہ ویبھاگ پر لگائے گئے زرمانے کو لے کر کہا کہ کورٹ میں داخل کیا گیا ایفیڈیوٹ چھے مہینے پرانا تھا بیتے چھے مہینوں میں سرکاری سکولوں کے حالات بہت بدل گئے ہیں انہوں نے کہا اس کیس میں اگامی ڈیٹ چودہ اگست کی لگی جس میں آج کی ستھیتی کے بارے میں جانکاری دی جائے گی جیند میں پرنسپل کے اوپر لگے یور نتپیڈن کے معاملے پر سی ایم نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں پرنسپل کے خلاف کڑا سنگیان دیا انہیں جیل میں ڈال دیا ہے اگر اور بھی باتیں سامنے آتی ہیں تو سخت کاروائی کی جائے گی وہی جس سٹاف کو پتا تھا ان کے بارے میں اور انہوں نے بتایا نہیں ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے وہی سی ایم منوہرلال نے دیپیندر خودہ پر نشانہ سادھا اور اس بیان کا پلٹ بار کیا جس میں سی ایم منوہرلال نے کہا تھا کہ کانگریس میں نہیں بی جے پی میں گھٹ باجی ہے سی ایم نے کہا کہ انہیں اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں مارنا چاہیے راجستان میں چناغ چل رہا ہے اس پر سی ایم منوہرلال نے کہا جیت ہماری ہوگی وہی سنکل پیاترہ پر سی ایم نے کہا کہ پورے دیش میں سنکل پیاترہ چلے گی ہریانہ میں یہ یاترہ تیس نومبر سے شروع ہوگی یمنا نگر کے شراب کانڈ پر سی ایم منوہرلال نے کہا کہ پورے معاملے میں سنگیان لیا ہے سب وینڈ پر کاروائی کی کروڑوں روپے کا ذرمانہ لگایا ہے ہریانہ میں ایکسائز ڈیوٹی بڑی ہے سولہ سو کروڑ بڑی ہے ہماری کوشش ہے جو چوریاں چوریاں ٹھیکوں کو اور ایکسائز ڈیوٹی کو لے کر ہوتی ہیں وہ رکے ایسے ناریوں کے لیے ساتھ میں ایک ورکنگ مومن ہوسٹل یہ بھی بنایا جائے گا اور یہ ساری پرکلپ ہیں یہ ٹھیک سوارو روح سے کلتے رہے آتم میں ہو جائے تو اس کے ایک پورشن میں ایک مارکٹ کمسکن بنائے جائے گا پورشن پاکہ اس کی انکم سے آئے سی یہ ساری بیرستان چلتی رہے اس پرکار کا یہ ساڑے چھے اکڑکا ہے جب برا کیار ہوگا سر ہائی کوٹ نے سنگیان لیا ہے 538 سکولوں میں شوچالیاں نہیں ہیں اور جین میں ایک پرنسپل پر یون شاشن کے آروپ لگیں سرکاری سکول کا پرنسپل یہ یہ الگ لگ چیزیں ہیں جہاں تک جیند کا وشاہ ہے جیند کے وشاہ میں نے سنگیان لیا ہے اس کے اخلاف کاروئی کی گئی ہے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا ہے اس کے اخلاف ہو گئی ہے اور ہم کوشش کریں گے اور اس سے جالا سکت جو بھی کوئی قانون کے دائرے کے انترگت ان کے اخلاف کاروئی کی جائے کیوں کریں گے وہاں نیا پرنسل پر ہی دیا گیا ہے ستاف میں بھی کچھ لوگوں کو جنہوں نے اس بات کا پتا ہوتے ہوئی چھپانے کوشش کیا ان کو بھی ٹرانسپل کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں اس کا وطاوٹی بن جائے بچیوں سے ان کے مطابقہ سے وہاں کے ستاف سے جو جانکاریاں ملی ہیں سخت سے سخت کروئے ہیں جو چالیاں نہیں ہیں منوضہ یہ دلگ وش ہے اور جہاں تک یہ دوسرا وش ہے آپ کو پتا کہ ہاری گناہ میں ساڑھے چودہ آزار سکول ہیں اور ساڑھے چودہ آزار سکول پرانے پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں کتنے پرانے بھی ہیں اس میں جو انیس سو باسٹھ کے بھی سکولے سے بنے ہوئے ہیں ان کی بیلڈنگ سا نئی بیلڈنگ بنانے کے لیے نئی کامرے بنانے کے لیے ہاراں خودت کل رہا ہے جہاں جہاں ان فرس سے کم تھا اس کو ملے پتانا شروع کیا لیکن یہ جو ایفیڈوٹ جس کے ادھار پر کوٹ نے کہا ہے یہ مئی کا کوئی ایک ایفیڈوٹ کھا اسے چھ منہ پہلے کا اس کے بعد کافی کو شذار کیا جا چکا چودہ تاریخ کو ڈیٹ لگیا چودہ تاریخ کو ورطمان جو سکتی ہے تو سارے ہم بتائیں گے اس لئے یہ بہت پرانے دوزار سترہ کے اندر کوئی ایک سکول کے بچوں نے کہیں یہ ڈالیا تھا اس کے سنگیان میں اور مہی کے اندر ایک ایفیڈوٹ لیا گیا اور وہ سارا جو جانکاریاں ان کو دی گئی ہیں ٹھیک سے اس کی جو ادھین کیا جانا چیئے تھا وہ نہیں ہوا ہے بڑا بل کو ڈاٹا تھا ایک نام پھرش ڈاٹا ابھی چودہ آگست کو جیٹ لگی ہوئے اس کو دیں گے سر راجستان میں چناب ہو رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سر کہ آپس میں ہی نہیں بن رہی ہیں فائلوں کو روک دیا جاتا ہے ان کو اپنے گھر سکو سمال لینا چاہیے جن کے گھر شیشے کے رکھوں میں ان کو دوسروں پر بکتر نہیں ماننا چاہیے اتنی بات بلدی راجستان میں چناب ہو رہا ہے راجستان آج بھولنگ چل رہی ہے ہمارے پاس ریپورٹ لیے کہ راجستان میں ہوتی سنگل پیاترہ کیسے دیکھ رہے ہیں کب شروع ہوتی سنگل پیاترہ سارے دیش بھر میں یہ چلے گی اپنا دیش پچیس سال جب ہمارے امریک کال کے وہ جائیں گے تو ہزار سیٹالیس تک دیش کی آزادی کے سو سال تک یہ دیش ابھی پرگتی شیل ہیں پرگت راشت ڈیولپڈ کنٹریز کے کلب میں آ جائے ابھی تک دنیا کے کبھل سینتیس دیش ایسے ہیں جن کو یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی انکم پرکتہ انکم اس لیول کی ہے ہماری بھی کم ہے لیکن پرہمدی جی نے کہا کہ 5 ٹریلین ڈالر کلب میں ہم آئیں گے اور اس کے بعد یہ دیش ڈیولپڈ کنٹری بنے گا اس پرکار سے سارے جنتہ کو جاگروہ کرنے کے ناتے ہر کسی اپنی زیماری ہیں اپنی ٹیوٹی یہ نبھانی ہے دیش کے ساتھ سب جڑ کے چلیں تو یہ یادرہ ہمارے تیس نومبر کو ہری حال شروع کریں گے اور چھبیس جنگر کریں گے راہول گانڈی کو چنا ہوئے ہمیں نو نگر کے معاملے ہم نے سمجھان لے لیا اور آپ کو پتا کہ ان کے سب سب وینڈز وینڈز ان کا ٹھیکہ سارے پہنکہ دیئے گئے ہیں آپ کو ان کے کلاف کاروی کی گئی ہے دنہی گروہ کرتا ہی مانے گا گیا یہ ایک ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹل ایشوز ہوتے ہیں کتنے بڑے سسٹم کے اندر ایکسیڈنٹل ایشوز ہوتے ہیں کہ پچھلے سال کے بکشہ ہماری ایکسائز جوٹی وہ سولہ سو کروڑ رفیا آج تک بڑھ چکی ہیں ارثات ہم چوریاں روک رہے ہیں ہم ان چیزوں کو بزارس نہیں کر رہے ہیں اور اتنا بڑا جمپ اسے بار آیا ہے اور آخر اکتیس اگس اکتیس مارس تک یہ جمپ اور بھی آگے بڑھے گا اس لیے اس میں کسی پرگر کی ایکسی پرگر کی نہیں ہے سر اکتی آدھگاری ہم اتنا کوئی اندیگر میں اندیگر کے اس کو پرمکہ اندیگر میں اندیگر میں ایک اندیگر کالور ہی ہے اس کا کوئی اندیگر سے مطلب نہیں ہے ہریانا کے ویشے ہم سمیں سمجھ پر سارے ان کے ایک پرکار سے سوالو کرتے ہیں سمجھ سے پہلے کرتے ہیں ابھی ڈیمانڈ اٹھائی نہیں ہم نے جنے کا ریٹ جو فکس کر دیا آج بھی سارے دیش جنے اگر ایتھ ہریانا میں سب سے زیادہ ہے 306 شخص صرف نہیں کیا ہے اور اگلے سال کا بھی دیگت دیا کیونکہ آچار سہیں تاؤس میں میں لگی ہوگی ردیش کا چھناوہ ہو رہا ہوگا ہم نے اگلے سال کبھی چار سو روپے آگلے سال مینے گا آویت آویت کلونیو دیگت دیگت دیگت